ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے گیشیس ایکسچینج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام لیونگ اورگنزم کو اپنے دیلی لائف ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لئے کچھ بھی اگر وہ کام کرتے ہیں اگر وہ ایون بات بھی کرتے ہیں ہلتے جلتے ہیں سوتے جاگتے جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لئے ان کو اینرڈی چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے ہمیں انرڈی چاہیے اور یہ انرڈی کی جو سپلائے ہے وہ ہمیں un interrupted ہونی چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو چاہیے اس کے اندر تو یہ جو انرڈی ہے یہ لیونگ اورگنزمس کے اندر کہاں سے آتی ہے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچرز کے اندر دیکھا تھا کہ جو انرڈی ہے وہ لیونگ اورگنزمز کے اندر کچھ پیکٹس کے فارم یا سٹورڈ فارم میں ہوتی ہے وہ انرجی آتی کہاں سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوراک لیتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ خوراک جو ہے وہ convert ہو جاتی ہے ایسے molecules کے اندر جو کہ انرجی store کر لیتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے molecules بن جاتے ہیں ہمارے پاس chemical molecules کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ہمارے پاس انرجی آتی ہے یعنی انرجی کچھ molecules کے form میں store ہو جاتی ہے اب وہ کیا process ہے جس کے تھوہ ہم اس انرجی کو واپس لے سکتے ہیں ایسے processes کو ہم کہتے ہیں ایک ایسا process اسے ہم کہتے ہیں respiration living organism کے اندر respiration ایسا process ہے جس کے اندر ہم اپنے انرجی کو واپس لے سکتے ہیں یا وہ stored انرجی جو کہ ہماری body میں chemicals کی form میں present ہے ہم اسے واپس اپنے daily life activities perform کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں اب یہ جو respiration ہے یہ دو طرح کی respiration ہوتی ہے اپنے نام بھی سنا گا ایک جیسے ہم mostly جیسے confuse کر جاتے ہیں respiration اسے ہم breathing ایک process ہے basically respiration کی جیسے کہ میں نے کہا دو types ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں extra cellular extra cellular اور جو دوسری ہے اسے ہم کہتے ہیں cellular respiration ٹھیک ہے اب extra cellular کونسی respiration ہے یہ وہ respiration ہے جسے ہم normally عام طور پر جس term کو use کرتے ہیں یہ basically ہوتی ہے breathing ٹھیک ہے سانس لینے کے عمل جس کے اندر کیا ہوتا ہے inhale کرنا اور exhale کرنا یہ دو processes آ جاتے ہیں یعنی gases کو اپنے اندر لے کے جانا اور پھر اس کے بعد ان کو باہر لے کے آنا تو یہ وہ process ہے breathing کا یا پھر اس کو ہم ventilation بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب cellular respiration کونسی respiration یعنی یہ وہ respiration ہے جو کہ directly involved ہوتی ہے in the production of energy energy بنانے میں جو directly involved ہو رہی ہے type respiration کی اسے ہم کہتے ہیں cellular respiration یہ cell level کے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ ایک cell کے اندر gas کا کسی بھی gas کا enter ہونا اور پھر وہاں پہ اس gas کا use ہوتے ہوئے کوئی energy molecule کا ٹوٹ جانا اور پھر اس سے بعد کچھ extra gases کا release ہونا جو کہ پھر اس کے cell کے اندر سے باہر آ جائیں اسے ہم کہتے ہیں cellular respiration اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے basically جیسے کہ ہم نے کہا کہ respiration کی دو ٹائپس ہیں اس کے اندر جب میں نے cellular respiration کی بات کی cellular respiration تو میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک cell level پہ یہ process ہو رہا ہوگا let's suppose ہمارے پاس یہ ایک cell ہے ٹھیک ہے ایک normal ہمارے پاس cell ہے اب اس کے اندر respiration ہونی ہے تو respiration کس طرح سے ہوگی اس طرح سے ہوگی cellular respiration کہ ہمارے پاس ایک molecule ہے oxygen کا ٹھیک ہے یہ oxygen molecule اس cell کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے cell کے اندر چلا گیا اب یہاں cell کے اندر جانے کے بعد ہوگا کیا ہمارے پاس یہاں پہ ATP molecule let's suppose present ہے ٹھیک ہے ATP اس کو caps میں کر دیتے ہیں یہ ATP کہاں سے آیا یہ ATP basically release ہوا ہے glucose کے ٹوٹنے سے glucose ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسی form ہے جس کے اندر food store ہو جاتی ہے glucose let's suppose ہم یہ formula لکھ لیتے ہیں c6 h12 o 6 اس form میں ہماری body کے اندر food store ہو جاتی ہے اب یہ جو glucose ہے اس کا molecule جب break ہوتا ہمارے پاس energy release ہوتی ہے وہ energy ہے وہ کس form میں ہوتی ہے in the form of ATP ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ cell کے اندر ATP present ہے اور یہ process ہے جس کے through glucose molecule جو ہے وہ ٹوٹا تھا اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر carbon dioxide gas release ہوتی ہے اب یہ جو carbon dioxide release ہو یہ کہاں جائے گی اب یہ cell کے اندر نہیں رہے گی اس کو سیل سے باہر جانا ہوگا تو وہ process جس کے through یہ cell سے باہر آ جائے گی یہ پورا process ہم اسے کہہ دیں گے یہ cellular respiration کیا ہوا ہمارے پاس oxygen تھی cell کے اندر enter cell کے اندر glucose تھا glucose ٹوٹا glucose ATP بنا ATP ہمارے پاس energy storage unit ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوا کہ glucose جب ٹوٹا تو ہمارے پاس ایک بائی پروڈکٹ میں carbon dioxide gas بنی اور carbon dioxide جو ہے وہ اس cell سے بہر آجائے گی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس دو oxygen اور carbon ڈیوکسائی ڈیوکسائی ہیں جو کہ cell کے ساتھ exchange ہوئی ٹھیک ہے نا اسے ہم کہیں گے exchange of gases اور یہ کس level پہ ہوئی cellular level پہ because ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے process ہمارے پاس آجاتا ہے جسے ہم کہتے extra cellular respiration یا breathing کا process ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ وہ process ہے اس کو بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ heading ڈال کے دیکھتے ہیں breathing اگر ہم animals کی بات کرتے ہیں higher land animals کی تو ہمارے پاس specialized organs ہوتے ہیں جیسے کہ انسان کی بات کی جائے ہمارے پاس lungs ہوتے ہیں lungs وہ organ ہے جس کے دو main چیزیں involve ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے inhilation دوسرے کو exhalation ٹھیک inhilation کا کیا مطلب ہے کہ gases کو اپنے اندر لے کے جانا inhale کرنا اور exhalation کا کیا مطلب ہے کہ gases کو اپنے body سے باہر لے کے جانا اگز exhale کرنا اب جہم breathing کی بات کرتے ہیں ریسپاریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ oxygen gas ہے وہ inhale کرتے ہیں لیکن air کے اندر oxygen جو ہماری body کی ضرورت ہے تو ہم oxygen کو اپنے body کے اندر inhale کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور exhale کیا کرتے ہیں exhale جب ہمارے body کے اندر oxygen آ جاتی ہے یہ oxygen transport ہوتی ہے ہمارے circulatory system کے through circulatory system کے through ہوتا کیا ہے کہ blood oxygen کو جائے گا cellular level تک اور cellular level سے کیا ہوگا کہ جو carbon dioxide gas release ہوئی ہوگی وہ carbon dioxide gas blood میں آجے گی اور واپس ہمارے heart سے ہوتی ہوئی lungs تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اب lungs میں کیا ہوگا کہ وہ ہی gas اب کیونکہ ہماری body کی ضرورت نہیں ہے تو وہ exhale ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ carbon dioxide gas exhale ہوگی ہمارے body سے باہر چلے گی یہ process کہ breathing process overall ہم کہہ سکتے ہیں respiration دو steps میں ہوئی ہے پہلے ہمارے پاس cellular respiration اور breathing کا process ہے جو cellular respiration کو overall complete کرتا ہے ٹھیک اب اس کے بعد ہم اپنے next topic پہ آجاتے ہیں جو کہ basically ہے air versus water air versus water air versus water کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب respiration ہو رہی ہے تو respiration ہے وہ air میں کس طرح سے ہوتی ہے اور water میں کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر air میں ہو تو کیا فائدہ اور رہے ہیں کہ breathing کا process ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے organismic level پہ جب respiration کی بات کرتے ہیں تو کہتے کہ وہ diffusion کے through ہوتی ہے organismic level پہ respiration ہوتی ہے وہ diffusion کے through ہے diffusion کیا ہے diffusion ہم نے پڑھا پڑھا ہے جس کے through کیا ہوتا ہے جو چیزیں ہیں ہائر concentration سے lower concentration کی طرف جاتے ایک ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی چیز کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاں پہ اس چیز کی مقدار کم ہے تو زیادہ سے کم کی طرف جائے گی اگر پانی کا بہاو ہے تو جہاں پانی زیادہ جب ہم انہیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر سے جو ایر کو لے آرہے ہیں اس کے اندر اوکسیجن زیادہ ہے جبکہ ہمارے لنگز کے اندر جو جو گیس پریزنٹ ہیں ان میں اوکسیجن کم ہے تو کیا ہوتا ہے کہ باہر کی جو اوکسیجن ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر انٹل ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم اگز کرنے لگتے ہیں تو ہمارے لنگز کے اندر جو ایر کامی دیوکسائید زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم اگز کرنے لگتے ہیں تو جو باہر کی ایر اندر کامی ڈائوکسائید کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کامی ڈائوکسائید ہے وہ ہمارے لنگز سے باہر کی ایر کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی چلی جاتی move کر جاتی ٹھیک ہے اس process کو کہتے یہ ایک ڈی فیوزن ہو رہے ٹھیک ہے اب یہ جو ڈی فیوزن ہے بیسی کیسے ہو رہے تھے یہ body fluids کے through ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا ہمارے body کے اندر body fluids present ہیں body fluids ٹھیک ہے body fluids ہمارے body کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ gaseous exchange ہو باہر کسی بھی میڈیم سے ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو میڈیم ہے یا تو ہمارے پاس air ہو سکتی ہے دوسرا جو باہر کی میڈیم کی ہے جب ہم نے بات کی ہے تو let's suppose ہمارے پاس باہر یا تو water ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس air ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مقدار nitrogen کی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس oxygen gas ہوتی ہے کچھ ہمارے پاس points میں 0.3 to 0.4 percent ہمارے پاس carbon oxide gases ہوتی اور اس کے علاوہ کچھ اور mixed gases ہوتی ہیں اس طرح جب ہمارے پاس water آجاتا ہے تو water کے اندر بھی کچھ gases مکس پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس طرح سے water کے اندر بھی پانی کے اندر اندر بھی exchange of gases ہوتی ہے لیکن وہ کس طرح سے ہوتے وہ water کے اندر dissolved یا mixed form میں جو gases ہوتی ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں air versus water یعنی کہ air میں جس طرح respiration ہوتی ہے versus respiration in water تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ air کے اندر respiration وہ better ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے as compared to respiration in water وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے ہمارے پاس دو main reasons آ جاتی ہیں اس کو بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس کی heading بنا دیتے ہیں reasons وہ کیا reasons ہیں وہ reasons basically یہ ہیں ایک تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ oxygen air کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے as compare to water پہلی reason ہم نے یہ دیکھ لی کہ oxygen جو ہے وہ air کے اندر زیادہ ہے oxygen in air is more than in water پانی کے نسبت air میں oxygen زیادہ ہے یہ اس طرح سے زیادہ ہے یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1 لیٹر ایک لیٹر اگر ہمارے پاس پانی ہوگا تو اس کے اندر جو oxygen dissolved form میں ہوگی وہ less than 10 ml ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر اسی طرح ہمارے پاس 1 لیٹر air ہو یہاں پہ ہمارے پاس 1 لیٹر water تھا اگر ہمارے پاس 1 لیٹر air ہو تو اس کے اندر ہمارے پاس اندازن 200 ملی لیٹر of oxygen ہوگی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 10 بھی نہیں ہے 10 سے بھی کم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 200 ملی لیٹر of oxygen ہے 1 لیٹر air کے اندر تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ air میں oxygen زیادہ ہے تو respiration کا جو process ہے وہ زیادہ efficiently ہو سکے گا exchange of gases بھی زیادہ easily ہو سکیں گی دوسرا جو ہمارے پاس دوسری جو ہمارے پاس reason ہے وہ ہی آ جو ہم نے یہ process پڑھا تھا یہ process جو air کے اندر easily perform ہو جاتا ہے اور کتنا easily 8000 times quickly ٹھیک ہے تو جب 1000 times quickly ہوگا تو کیا ہے کہ obviously ہمیں پتہ چل رہا کہ air میں جو respiration ہو رہی ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہو رہے اب یہ کیوں جلدی ہو جاتا ہے کہ جلدی ہونے کی جو وجہ ہے وہ basically پانی کی viscosity ہے viscosity کا concept آپ نے پڑھا ہوگا viscosity کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس directly linked ہوتی ہے یہ term density سے ٹھیک ہے density سے یہ term linked ہے اور density کا کیا مطلب ہے density جو water molecules ہیں وہ زیادہ dense ہیں as compared to air ٹھیک ہے density کو کہتے ہیں mass per unit volume کتنا اس کا mass ہے اور کتنی جگہ گھیر ہے تو air جو ہلکی ہے وزن میں ہلکی ہے جب کہ water بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو normal layman کی term میں ہم دیکھیں تو ہم ڈینسٹی ہے وہ 8000 ٹائمز air سے زیادہ ہوتی ہے اس ہم کہتے ہیں کہ water کی viscosity ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے water کے اندر friction آج ہے اس کی viscosity ہے وہ ڈینس ہے بھاری ہے اس فنجل سے اندر exchange of gases جو وہ easily نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے دیکھ جو ہے air اور water کے اندر کی سکتا ہوتی ہے اور ایک ہم نے introduction دیکھ لیا آج کے لیکچر کے اندر کے respiration کیا چیز ہے یا exchange of gases جو وہ کس طرح ریدنگ کے پروسیس کو ہم نے دیکھا کہ یہ کون سا process کے اندر directly ہمارے پاس جو specialized organs ہیں وہ involved ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے air versus water کو دیکھ لیا کہ respiration air میں کس طرح سے اور water میں کس طرح ہوتی جہاں جہاں پر efficiently یا quickly respiration form ہو سکتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا آج کے lecture کو ہم one by one دیکھتے جائیں کہ plants کے اندر respiration کس طرح سے ہوتی ہے اور animals کے اندر کس طرح سے ہوتی اور اس کے بعد پھر ہم one by one organisms کو دیکھتے جائیں کہ کون سے organism ہے ایس اور اندر کس قسم کی respiration یا types of respiration جو ہے وہ پائی جاتی ہیں تو یہ ہمار آج کا topic تھا